اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں خیریت سے ٹھک ٹاگ ہیں آج یہ جو وزیر بھائی کے فارم پر گندم آگئی ہے دیکھیں جی نیا سیزن الحمدللہ شروع ہو گیا ہے گندم کا تو گندم دیکھیں یہاں کس طریقے سے ویٹ کرتے گاؤں میں وزیر بھائی نے مامو سے گندم خریدی ہے تو کل رات کو یہ آئی ہے گندم ابھی اس کا ویٹ کر رہے ہیں ریٹ کا بھی پوچھتے ہیں وزیر بھائی کیا ریٹ لی ہے مامو سے گندم اکیس سو بیس روپے کا من تو یہ وزیر بھائی ہو گیا 53 روپے کلو 53 روپیز پر کیجی جو ہے گندم لیے گندم کا ریٹ ابھی سرکاری ریٹ کیا آیا ہے بیسے سرکاری ریٹ تو ہے شہر میں نہیں لے رہے ہیں اگر بکتا تو یہ مجھے دیتا یہ اتنا اچھا نہیں ہے ماما نا نہیں نہیں اچھا ادھر کوئی بھی نہیں ہے سب کو پیسہ چاہیے پیسہ یہ دیکھیں گندم کس طریقے سے وزیر بھائی کتنے گندم لیے تقریباً آپ نے ساٹھ من ہوگا ساٹھ من کتنی لوگ ہے آپ سال برد کے لیے تقریباً تین سو من تین سو من کھا جائیں گی بکریاں سال میں اچھا روزانہ ایک من جاتا ہے چالیس فیلو روزانہ اچھا تین سو ساٹھ من اگر ہوں گے تو بارہ مہینے تک چٹ جائیں گے بکریاں وزیر بھائی کتنا مال ہے ایڈیا بتایا اندازاً کتنا مال ہے جس میں سو مال ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بکریاں ایک فارم یہ وزیر بھائی کا ٹھیک ہے نہیں ان بکریوں کے لیے گندم وزیر بھائی کس طرح کھلا رہے ہیں بس سارا دن پڑا رہتا ہے سارا دن پڑا رہتا ہے ان کے سامنے تو یہ زیادہ کھاتی ہے نقصان وغیرہ کوئی نہیں نہیں پہلے جب نئی بکری آتی ہے ہمارے پاس اچھا 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 چلیں یعنی کہ جو نئی بکری اس کا خیال کرنا اس کے بعد ایک تو جانور کو گھانس بھی جب پیٹ بھر کے ملتا ہے اور گندم بھی سارا دن پڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے کھاتے ہیں تو دیکھیں ایک تو یہ وزیر بھائی کا فارم ہے یہ بھی دیکھیں اس طرف بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک فارم دیکھیں اس طرف ہے وہاں ایک پورشن ہے اور یہ والا جو سائٹ یہاں دیکھیں تین پورشن بنے والا گلگ ایک سائٹ جو ٹیڑی بکریوں کی ہے اور دو پورشن جو اس میں گلابی بکریوں وغیرہ ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ گندم دیکھیں کس طریقے سے یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں پہلے دیکھیں گندم کو اس طریقے سے یہ لوگ یہاں پر بھورے کو جو انہوں نے رسہ باندھا ہے ابھی دو بندے جو ہیں انہوں نے کانٹا جو کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی کانٹا یہ ہنڈرٹ کے جی والا ہے اس کانٹے کے اوپر اب یہ دو بندے مل کے اٹھائیں گے ساٹھ من تقریباً وزیر بھائی نے گندم لیے اس بورے کا وزن جو ہے تقریباً میں سمجھ رہا ہوں کہ ساٹھ کلو ہونا چاہیے اس کا وزن بورے کا ابھی دیکھیں جی کس طریقے سے یہ اٹھا رہے ہیں بھائی شہر اور بھلو یہ دونوں مل کر وزن اٹھا رہے ہیں میں نے تقریباً ساٹھ کے جی کا ایڈیا لگایا تھا لیکن انہوں نے اٹھایا ہی نہیں صحیح سے تو لوڈنگ جو رونگ ہو گئی ہے تو دوبارہ سے ابھی یہ ویٹ کریں گے دوبارہ سے باندھا ہے بھورہ بھاری ہو رہا تھا ابھی یہ دیکھیں دوبارہ سے لگا رہے دیکھتے ہیں کتنا ویٹ ہو رہا ہے سیونٹی تھری کیجی ویٹ ہو گیا بھائی اس کا تو بہت ویٹ ہو رہا ہے بوریاں اصل میں یہ چنے کی چھلکے والی ہیں دیکھیں جو ساٹھ مند کا دن اندازہ لگا ہے اس میں تیتر کلو بزن ہے تول تول کے وزیر بھائی یہاں پہ لکھتے جا رہے ہیں پھر سارا جو یہ گندوں میں اس ٹور اور آپ کو دکھا دوں دیکھیں سارا سال کا جو دانا ہے وہ یہاں سٹور ہوتا ہے یہ سامنے دیکھیں یہ پڑا چھوارا اور کیکر کی پھلڑی کیکر کا جو پڑا ہے پھلی کیکر کی یہ دیکھیں یہ کیکر کی پھلی یہ سارا ٹوٹل جو ہے کیکر کا پڑا پڑا ہوا ہے اس طرف چنے کا چھلکا اور گندم ابھی آگیا سیزن سٹارٹ ہو گیا تو یہ سارے سال کا راشن اس طرح سٹاک ہوتا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کا ضرور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ مجھ روز مجھ